یہ بات کی جاتی ہے سیاست اور حکومتوں کو لے کر لیکن آپسی ریلیشنشپس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وعدہ خلافی کا بڑا رجحان ہے چاہے کاروباری معاملاتوں ایک وقت تھا کہ لاکھوں کروڑوں کی لین دن صرف زبان کی بلبوتے پہ ہوتی اگر زبان دے دی تو بس جی وہ قول آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا تھا لیکن آج تو آپسی روابط خاندانی مسائل چاہے جی اگر آپ کا جھکاؤ کسی کی طرف ہو کسی سے محبت ہو ہر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ وعدہ خلافی ہوتی ہے اور یہاں تک کہ جو بگس ایڈوکیٹس ہوتے ہیں جن کے نام کو دیکھ کر جن کی ساکھ کو دیکھ کر آپ کبھی کبھار ارگنائزیشنز کو جوائن کرتے ہیں پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں سیاست پر یقین رکھنے لگتے ہیں وہ تمام بھی کہیں نہ کہیں بیچ میں سے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں حالی میں ہم نے دیکھا کہ بات یہ کی جاری تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو مختلف کورٹرز سے تنقید کا سامنا تھا جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اے پی سی بھی ہوئی تمام طرح پولٹیکل جماعتیں سمجھتی ہیں کہ ملک کو جس طرح چلانا چاہیے جو باگ دور جو سٹرائٹیجی ہونی چاہیے اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے کتائی ہے ویکنسز ہیں لیکن اب یہ تنقیدی حلقے ویدن پی ٹی آئے میں بھی ہیں اور ہم نے کل یہ دیکھا کہ سن میں لیڈر آف دی اپوزیشن فردوس شمیم نقوی صاحب نے اپنا اس صیفہ دے دیا اور انہوں نے کافی زیادہ پاکسام تحریک انساق کی پرفارمنس پر تنقید کی یہ کیا معاملہ ہوا ان کا اس بارے میں کیا کہنا تھا سب سے پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں اس دن اسیس جی سی کا میں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا میں نے ہائر مورل گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے جب میں نے اپوزیجی لکھی تھی اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ریزیشنیشن بھی بھی دیا تھا پارٹی کے چیئرمن کے پاس ہے وہ ان کی مرضی ہے وہ ایکسپ کریں نہ کریں لیکن میں نے ہائر مورل گراؤنڈ لیتے ہوئے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے میں نے وہ ریزیگنیشن کی جاتا جہاں تک گیس کے ایشیوز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے گیس کے ایشیوز پیدلی کے ایشیوز دونوں کو ریزول ہونا چاہیے اس سے کہ کراچی اس مرکی میں عائشت کی ریر کی ہڈی ہے جی جناب اس کا باگرانڈ اگر دیکھیں تو فردوش عمیم نقفی صاحب بہت غصے میں تھے انہوں نے اداروں کی پرفارمنس پر سوالیاں نشان اٹھایا لیکن پھر انہوں نے زیادہ تنقید یا زیادہ خفقی کا اظہار اپنی ہی حکومت سے کیا لیکن ہائر مورل گراؤنڈ لیتے ہو انہوں نے کہا کہ جی میں نے خود اپنا ریزیگنیشن پیش کیا ہے اب یہ پارٹی چیئمن کے اوپر ہے کہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں دوسری طرف کیونکہ ہم نے آج ایک وسیع ٹاپک لیا ہے پوری کی پوری وعدہ خلافی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جب وعدہ کوئی نہیں نبھا پاتا تو اس کی کیا اثرات ہوتے ہیں سیاسی پس منظر اس کا ضرور لیں گے ہم ایسے دوسرے کلائن پر موجود ہیں ڈاکٹر سوبیا آفتاب جو کہ ماہرے نفسیات ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے یا وعدہ کر کے اس کو نبھا نہیں پاتا کیا آپ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں یا اس کا اثر آپ پوری طرح سے لے لیتے ہیں اور آپ کا ہر چیز کی اوپر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر سوبیا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے آج سب سے پہلے بات ذرا کرنا چاہیں گے وعدہ وعدہ خلافی کے حوالے سے لیکن آپ کو بتائیں کیونکہ ہم اس میں حکومت اور سیاست کا ایک پہلو اس آج ہی گفتگو میں شامل کیے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر جناب شوکت بسرا صاحبی اسلام علیکم شوکت صاحب بہت بہت شکریہ موجود ہونے کے شوکت صاحب سب سے پہلے ذرا ان حالیہ ڈیولپمنٹس پر بات کرتے ہیں ابھی پچھلے ہی ہفتے فیڈل منسٹر فر سائنس ان ٹیکنالوجی جناب فواد چودری صاحب بھی موجود تھے ہمارے ایک ایک ایکسلوسیو انٹرویو میں اور انہوں نے بھی اس بات پر روشنی ڈالی کہ بہت ڈیموکراتک جماعت پاکستان تحریک انصاف سپیس دیتی ہے مارجن دیتی ہے لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے ہی حلقوں میں سے اگر سینئر لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی اس حد تک پارٹی پرفارمنٹ پر تنقید کرے گی حکومت پر تنقید کرے گی تو اس سے ایک عام ووٹر کا ہم شہریوں کا کانفیڈنس بھی شیک ہوتا ہے شکریہ پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ جبولید کا حسن ہے ہر ادمی کا اپنا پانچہ وہ جو سوچتا ہے اس کو کہنا کہیے یہی دیموکریٹی ہے اور ظاہر ہے دیموکریٹی ہے آپ دی پیپل بائی دی پیپل فاردی پیپل آپ پبلک کے ہی نمائن جاتے ہیں پبلک کے کاؤز کے لیے پکا وہ پارٹی پیٹ فارم ہو خان آپ مل دیا پیا کر بات کریں وہ آپ پر لائر ایڈ پارٹی کے سپسن کے طور پر آپ پارٹی کی پالیسیز کو دیفائن کرتے ہیں سہی اب اسیو یہ ہوتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس پرسیکشن میں شمیل نسلی صاحب کا ستیٹمنٹ لیا جا رہا ہے ہوا یہ تھا کہ اگر آپ پھوڑا ستیٹمنٹ لیا جی ہے جس میں شمیل نسلی صاحب نے ستیٹمنٹ لیا اس کے فوری بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ میں میرے پر فلسی ہو گئی ہے اور ممہ پیچھاتا ہوں اور انہوں نے خود کسی ان کو نہیں کہا انہوں نے جا کے اپنا ریزنیشن میں آپ کو خبر دے گا شاید اپنوں کے پاس نہیں ہے انہوں نے پارٹی چیلس کے حوالے کر دیا یہ میرے سے خلتی ہوئی ہے اور میں اور اس وجہ پر کام نہیں کرنا چاہتا ہوں اور اگلی خبر یہ ہے کہ پرائم میسٹر صاحب نے اس ریزنیشن کے افتیکس نہیں کیا اچھا اب شنیل جس انداز میں کہ میں ملیہ سے اس کو پوڑری کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پارٹی لیڈرشپ میں پرائم میسٹر عمران خان نے ان کو حکم کیا ہے یا پارٹی کے اندر کانفرنٹریشن ہے بالکل نہیں ہے پارٹی کے اندر گروپس ہوتے ہیں میں اس بات کو بالکل میں میٹوکل برکر ہوں پارٹی کے اندر گروپس ہوتے ہیں اختلاف رائے ہوتا ہے اور کسی کی لوگی آفن میں ہوتی ہے لیکن اس کو اس انداز میں کانڈی نام بتایا جائے کہ شاید ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد یہ ساری بیلیمنٹس نہیں ہیں اور میں شنین اکتی صاحب کو لہتی طرح پر گیانتا ہوں بہت کمیٹڈ بہت سنچرل پرانے پارٹی کے برکر ہے ہم تو ابھی پارٹی میں آئے ہیں لیکن اس کے ساتھ جانے جو آپ نے بہت کمیٹڈڈڈڈرز کی خورتے ہوئی ہے پورے سے ایموشنل بھی ہیں اور جب آپ کے پاس ایک زمدہ سیٹ ہوتی ہے آپ کو پھورا سا تعمل سے کام بھی لینا پڑتا ہے یعنی بے شک آپ جذباتی ہوں کسی معاملے پہ آپ کو بہت غصہ بھی آئے لیکن اس غصے کو برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن شاکت صاحب آج کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں وعدہ وعدہ خلافی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جو پوری کیمپین ہے جو پورا ہولڈ ہے عوام کی ایماجینیشنز پہ اس میں بار بار بات کی جاتی ہے احتساب کی انصاف کی کرپشن کو ختم کرنے کی اس وقت جو صورتحال ہے جب اسلامباد ہائی کورٹ نے وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں بار بار کہا جا رہا ہے سابق وزیر آزم جناب نواز شہید صاحب کو کہ وہ آئیں اور عدالتوں کو فیز کریں لیکن یوکے کا فورن آفس جس سے بار بار عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ بھی ناکام ہے اس وارنٹ کو اس کو باروئے کار لانے میں اور نواز شہید صاحب کو وطن واپس لانے میں اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں کیا عوام سے کیا بھائی یہ باتا بھی وفا نہیں ہو پائے گا ویسے تو شریفوں کی اسٹری میں یہ ہی ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا کہ یہ کل جو خاص طور دیتے لیے ایک پلوٹیکل اینگل اور ہے ہم آپس میں ایک مزر کے تنسیز بھی کرتے ہیں پہ دوسرے اقلاب بات بھی کرتے ہیں کل وہی کورس جنہوں نے اتنا بڑا میاں تاپور ریلیس لیا پاکستان کی حقی میں صدرہ کسی مجرم کو لفظ رب میرا ذہن میں رکھیے گا وہ منظم نہیں ہے وہ مجرم ہے پاکستان کی تاریخ میں ان کو جانے دیا گیا ان کو آرڈر کر کے پیش دیا گیا کس پر پر کے لیے آپ علاج کروائیں گے پھر وہ انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں باقاعدہ میاں شاہباز شریف صاحب چیکسی چیز کے سٹیم پیسر پر اور اگر آپ ریکال کریں ہماری اس کمام ایسٹیکس ہمارے ذہن میں سے ہم نے ایک باقاعدہ جب وہ فائدل کی ایڈرٹ کی بیٹی نیوز میں کہا کہ یہ سات عرب کا سیون بیلین کا بارک جمع کرواتے ہیں تاکہ ایک سیچیشن کھلیت ہوتی ہے تو وہ آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ریکووری ہوتے ہیں کہ یہ پبلک منی ہیں پبلک فنز ہیں اور ہمیں اندازہ کھا کہ انہوں نے کبھی بھی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اور بلکل یہ بہت آپ سیدھر کے بات کہہ رہی ہیں دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیشن ہوتا ہے یہ سیاس الدان ہوتا ہے یہ پبلک بھی جلکٹ ہوتا ہے اور پھر تین بار کا وزیر اعظم اور تین بار کے وزیر اعلا ان کا یہ رویہ کہ آج وہ وہاں پر ہمارے کانون کا ہماری عدالتوں کا انساب کا مذاب اڑا رہے ہیں لوگوں کو چھہا رہے ہیں تو کیا میسیج جا رہا ہے کہ کیا یہ بنانا ریپبلک ہے کہ آپ جو پرائیمیسٹر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ساکھ اس سے ضرورت ہوا کہ آج بھی طاقتور کے لیے پیتے والے کے لیے اثر اور سوخ والے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کوئی لاؤر نہیں ہے اب جو آپ کا سوال میں اس کو پر آتا ہوں دیکھیں ایک تو ہماری کوئی برطانیہ کے ساتھ کوئی ریٹن ایگریمنٹ موجود نہیں ہے مجرمان کی حوالتی کا صحیح مجرمان کی حوالتی کا اس حوالے سے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے وہی آرڈر جہاں ہے کمپلائنس کروانے کی کوشش کی تو میاں صاحب نے لینے سے انکال کر دیا میں نے کہا میں ان کو کنپلیمنٹ نہیں کرتا اب ظاہر ہے کوئی ان کو ایک اپسکانڈر ایک اشتاری دیکلیر کر رہی ہے اب اس کا ادھر سیج کیا ہوگی ہم نے باقاعدہ میں کو یہ بھی خبر دے دیتا ہوں ہمارے فورن آوکس میں ان کے فورن آسف پر رابطہ کیا ہے اس کے اوپر باقاعدہ سیرین اس کے اوپر دسکوشن ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیں میاں نواز شریف کیوں ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک منزم ہے آپ نے ان کو چیتی پڑا دیتی ہے صحیح انہوں کو باقاعدہ پاکستان کی اندالتوں سے صلاحیابتا ہے انہوں نے باقاعدہ اندرسٹیٹن دی ہے اس لیے آپ یہ ذہن میکن کر لیں کہ میاں صاحب کو آنا پڑے گا خود آجائیں تو بہتر ہے نہیں آئیں گے تو حکومت کوش کے آرڈر کو سی سچویشن ہے کہ آپ ٹھیک ہے موجودہ حکومت کے خلاف تنقید ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آپسی لیکن نواز شریف صاحب سے جڑا یہ جو سارا بیگج ہے اور ان کے جو دوسرے معاملات چل رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹیز پر کیا موقف رکھتی ہے خصوص ہے نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد جس میں انہوں نے بڑی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف ای ٹھیک ہم شرمیلہ سے رابطہ دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شرمیلہ کیا آپ ہم آئے ساتھ ہیں ای ٹھیک ہم ٹرائے ٹو ڈائل ہر اگین سوبیہ اگر آپ کے پاس لیکن آؤں بدریج دیکھا جاتا ہے دیکھیں اس دفعہ جب چینج اوور آیا تو لوگ ہوتے لگا دیں لیکن سوبیہ آپ کیا کہیں گی کہ جب بار بار ہمیں اس طرح کے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے اس طرح کی ایشوز سے گزرنا پڑتا ہے تو کیا اثر ہوتا ہے ہمارے معاشر اور لوگوں کی سائیکی پہ لیکن اس وقت ہمیں لینا پڑھ رہا ہے ایک بریک واپس آئیں گے تو ہم سوبیہ کے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں شرمیلہ فاروقی صاحبہ اور شوکر بسرہ صاحب شرمیلہ آپ سے آغاز کروں گی مجھے جلدی سے اس بات کا جواب دیجئے گا کہ اس وقت معاملات کافی علج گئے ہیں خصوص ہے نوازشی صاحب کی جو آخری ابھی انہوں نے حالیہ خطاب کیا ہے اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے کیونکہ انہوں نے کھل کر اور بڑے سخت الفاظ میں اداروں پہ تنقید کی ہے جی شکریہ پتہ بات یہ ہے کہ جہاں تشنیہ صاحب کا تعلق ہے تو ان کے معاملات جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں ان کے کچھ پرسن مقدمات ہیں جس کی اندر ان کو سزا بھی ہوئی ہے پھر وہ زمانت کے آئے اور زمانت کے بعد وہ اپنا علاج کرانے کے لئے ملک سے بہار گئے رہے ہیں اور اب مسئلہ یہ آرہا ہے کہ ان کو تقریباً سال ہونے کو آرہا ہے اور وہ واپس نہیں آئے عدالتوں کی طرح سے ان کے نون بیلیبر وارس شیو ہوئے ہیں تو جاہر زاہری بات ہے کہ صدرہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ ایک بار نیا صاحب جب بہار جائیں گے تو ان کا واپس آنا اتنا آسان نہیں ہوگا we knew this اور یہ حکومت بھی شاید جانتی تھی لیکن یہ حکومت کا اپنا سا حصہ تھا انہیں بار جانے کی اجازت تھی جہاں تک سنیا صاحب کے مختلف خطابوں کا تعلق ہے تو دیکھئے ان کا ایک موقف ہے اسٹارڈشمنٹ کے خلاف یا ان کا ایک موقف ہے اداروں کے خلاف جو اس وقت ہے یہ پہلے نہیں تھا اور یہ ان کا ذاتی موقف ہے ظاہری بات ان کی پارٹی اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا اصولی موقف کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اداروں کو اہمیت دیتی ہے اداروں کو رسپیکٹ دیتی ہے لیکن پیپلز پارٹی کا موقف وہی ہے جو آئین کے اندر در جائے کہ ہر ادارے کا آئین کے پہت ایک دارے کار ہے اختیار ہے اور ذمہ داریاں ہیں جو ان کو نبھانی ہوں گی اور سب سے امپورسنٹ چیز یہ ہے صدرہ کہ اس وقت جب ایک ملک کی اندر آپ کو یاد ہوگا دوہزار آٹھ کی اندر جب ایک جمہوری حکومت آئی اور آسی والی درداری صاحب سے صدر بنے تو ایک جمہوریت کا تسلسل ہوا اتھاری ترمیم آئی آئین کی اثر چکر بہال ہوئی اور پارلیمان کو تکریت ملی پارلیمنٹ اپ سپریم پارلیمنٹ میکس تا لیجسلیشن پارلیمنٹ جو ہے وہ پھر آئین بناتی ہے اور وہ پھر اختیارات دے دیتی ہے ہوتا یہ رہا ہے کہ ماضی میں بھی نیا صاحب کا جو ایک کردار رہا ہے یا جو ان کا ایک موقف رہا ہے وہ پرو اسٹابلشمنٹ رہا ہے آئی جی آئی بنی نیا صاحب کو فائدہ دینے کے لیے انسامہ بن ناظر کو پیسے دیئے گے پی بی شہید کی حکومت گرانے کے لیے تو یہ ان کا ماضی رہا ہے اب ان کا ایک مختلف سینس ہے پیپل پارٹی ہمیشہ سے جمہوریت کے لیے قربانیت دیکھی رہی ہے اور دیکھی رہے گی اور ہم اپنے ہر ادارے کی اقتصاد جاہے وہ عدیہ ہو یہ بات ہے کہ میں شہد صاحب آپ کی طرف لے جاؤ اس وقت کس طرف بڑھتا بہت دیکھتے ہیں اور ایک سوال ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ کیا محرکات بنے کیا وہ سیچویشنز بنی جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا جانا بھی لازمی قرار پایا کیا اس میں کوئی انٹرنلی آپ لوگوں نے اس پر بات چیت ہوئی ہے پارٹی خود اس پر کیا موقف رکھتی ہے within the party میں دیکھیں بات کر میں چاہتا ہوں جی جی یہ بات ہے جی یہ بات ہے کہ محمدی پندرہ سال پیپلز پارٹی میں گزار رہے ہیں اور جو بات سبھی شہدہ جاری کہ دلکھل اسی پیپلز پارٹی وہ کمیشہ اس میں تک شکریف بنیں گے کہ پیپلز پارٹی میں آئیے کے ساتھ رہے ہیں کے کامیشنز پر مکتے ہوگے اور جس پرہ وہ چلے گا انترکان کے چھانے آج یہ بات اپنے پروگر میں بے گارڈ پر رکھئے گا کہ یہ ہنگی آپ دیر کیا ہے تک شکریف بنیں گے اپنے پارٹی میں آپ اس دلکھوں کی بریاستے کیا سکتا ہوں اس آپ نے مشیل کا سکتا ہوں کیونکہ جو جو دلکھا کار اختیار کیا ہے دلکھا ساہبان میں یہ بس پرانا دلکھا واردانی یہ ہمیشہ کی پڑھا سکتے ہیں کہ جب یہ مشکل ہو جتے ہوئے سپاہ پڑھتے ہیں اچھ اور پڑھتے ہیں تو بدہ کری آپ اندازہ کریں آرخن بدہ کریں یہ پڑھتے ہیں آپ نے پڑھتے ہیں کہ وہ سبائر سبس پڑھتے ہیں اینہ رو مانگو میں اندازہ کر رہے ہیں اینہ روز سکنی بھی مانگوگو اور اس کے بعد اب کی ہے خانسا اب نے خانسا ازار کر دیا اس بہت مانگوگو میں اس پرانے اس پرانے اس پرانے بیятے ایک 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 تکر کا زیادہ موسیقی 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 ہے کہ نواز شریف کو پتا ہے اس بات کا تو ان کی دکھنا سب تشک ہے کیا پہلی کروش ہے چاہتاں کی اکسری ہے یہ اس بنیاد پر ہے کہ اس پرکشن کی اکسری ہے انہوں نے درہا کیا جائے یہ ہے اس پوری کروش کا نکلہ نگل نیا سب اسی راکشن ہے کہ نیا صاحب باقیادہ سوا یاستا مصہ پرت پیا ہے مکہ انگل نگل نیا ہے ٹین مشاہ دیا ہے میہیں سعید کو اندر پڑے ہیں قانانتیی و عمالی ہوا جاندہ سورا وسلموں کے لئے ہیں شرم сможfahren گوہ جندہ سرا ہوا شہمیلہ جی کیسی پروو ہوتے چلے جا رہے ہیں والہ کی نہیں آنیJa پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل ایم کا ساتھ دے گی کہاں تک ان کی مقدمات ہیں وہ تو ان کو خود بھگتنے پڑیں گی وہ ان کا عذابتوں کا اور اس حکومت کا ایک جو ایک معاملہ ہے وہ ان تین لوگوں کے درمیان ہیں عذابتیں کاروائی کریں گے انہوں نے باہر دے گا تھا یہ کس طریقے سے ان کو واپس لے کر آتے ہیں نہیں لے کر آتے ہیں یہ ان کے معاملات ہیں جاں پیپلز پارٹی کا تعلق ہے دیکھئے پی ایم ایل 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 ایم میں ہمارا جو اس پر عذاب اوٹی کانپنس ہے یا پاکستان ڈیموکرٹیک مومنٹ ہے اس میں جو اللہائنٹ ہوا ہے وہ اس حد تک ہوا ہے کہ ایک حکومت کا خاتمہ کرنا ہے اور وہ آئینی طریقے سے کرنا ہے جس کا ایک پورا پلان آف ایکشن دیا گیا ہے جو آر تاریخ سے جل سے شروع ہو رہے ہیں اور پھر زائری باتیں آگے جا کے لونگ ماچ ہیں اور اس کے بعد جو ریزگنیشنز ہیں وہ دیکھیں گے کس طریقے سے کیا معاملات چلتے ہیں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ باستر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دل سے ہاتھ رسکے بتائیں کہ مہزائی کا جو عالم ہے جس طریقے سے لوگ پریشان ہیں عزیت کے اندر ہیں آج سے پہلے پاکستان میں ایسا نہیں ہوا یہ جو آپ مسائل کا بتا رہی ہیں مسائل کی نشاندہ یہ تو موجودہ حکومت بھی خود کرتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ ہمیں وقت دیں گے سب بہتری کی طرف جائیں گے جو آپ لا عمل بتا رہی ہیں کہ جس طرح لانگ مارچ پہ جاتے ہیں یا باہر لکل کے لوگ احتجاج کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپی ایم ایل این کے جو ورکرز ہیں لیکن کیا اس سے ہمارے پاس پر یور طریقہ موجود ہے یعنی اگر یہ حکومت چلی بھی جاتی ہے تو گیم پلان کیا ہے ہاو بلو ٹنگز گیٹ بیٹر لیکن کبراہ ٹنگز گیٹ بیٹر کہ اگر عوام جو ہے وہ اپنے حقیقی نمائندے ایک صاف اور شفاف اور ممتفانہ الیکشنز کے اندر چنیں جو کمپوٹنٹ ہو جو اہل ہو جو عوام کے مسائل سمجھتے ہوں جو سمجھتے ہوں کہ اس وقت آپ جو وعدے کرتے ہیں اور عوام سے جب بوٹ لینے کا وقت آتا ہے تو وہ وعدے نبھانے بھی پڑتے ہیں یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کنٹینر پر کھڑی ہو کے وعدے کچھ اور کریں الیکشن میں کھڑ ہو کے وعدے کچھ اور کریں اور جب آپ حکومت کے اندر آئیں تو آپ کسی بھی وعدے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت آئی ہے وہ وعدہ خلافی کر رہی ہے اور یقیناً جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس پر پوری نہیں اتری ہے تو اس پر ہم مزید بھی بات کرتے ہیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں وہ سیاست ہی کیا جو دیکھئے گئے ہیں وہ پورے ہو جائیں عوام اور وہ آپ کے جو ووٹرز ہیں وہ آپ کو یاد ہی دلاتے رہ جاتے ہیں شاکت صاحب یہ شرمیلا کا موقف ہے آپ کے جو سیاسی حریف ہے ان کا موقف ہے کہ جو وعدے آپ نے کیا تھے کہ بڑا ایک بہتری آ جائے گی کیا ایکسپیکٹیٹ تھا کہ جو پرابلمز آج آپ کو فیس کر رہے ہیں ایکسٹرارڈنری سیچویشن ہے یا آپ کا جو انیشل گیم پلان تھا وہ کام نہیں کیا how will the government respond to this کہ جو وعدے کیے تھے جو ایکسپیکٹیشنز ہی وہ عوام کی پوری نہیں ہوئیں کہ جو وعدے کی حالی کو ہو عبادی اسیسے وعدے کی حالی کو ہے یہ وہ ایکسپیکٹیشنز ترکے کیوکہ جو پات پینے پیٹ ہی کچھٹی چھوڑی مدید کینی مشلومک پہنڈ لے گائیں گے اسیسپیکٹیشنز چیزے اس بار سے پرائیں گے میں نے کہاں کہ آج اس بار سے رہو اپنے خیرے گا کہ پاس پر ایکسپیکٹی ہر جلد اسی دیا پاسی ہے اسی ا線ید کردائی اور یہ ہی کا ساتھ دینگی ہے کیا یہ اگر آپ کو صحیح کریں گے جو میں نے ان کا ساتھ دیایا ہے کرنی کھرام کے مجھے دارے کے لئے دیگرین میرے ہاتھوں کا پاس مجھے دیکھئے ہماری کھرام سے درہے دائمی میرے کھرام کا برانہ چلی رہے ہیں کہ جب been ساتھ دیا کہ کچھ نہیں دیپس پر قیلے سے ساتھ دیں گئی اسی لئے ہماری کھرام کی پرکپکر کیا کھرام کیا ہے کیا کہ کو اکرام کیسی صحیح صحیح شاکت صاحب آپ کی یہ جو امیدیں ہیں اور جو یعنی ایک طرح سے پلان بنایا گیا ہے جو اس طرح بڑھنا اس کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مستحق سناریو آپ کو چاہیے اور اور تھوڑا سا ہمیں صبر کا بھی مظاہرہ کرنا پڑے گا پوری دنیا ایک ایک ایکسٹرارڈنری سیٹویشن سے گزری ہے شمیلہ آپ نہیں سمجھتی کہ کووٹ کا خطرہ بھی ایک طرح سے ختم نہیں ہوا ایسے موقع پہ یعنی اپوزیشن پارٹیز کا آنا اس طرح نکلنا ایک تحریک کا چلانا موجودہ سیٹ اپ کے خلاف یہ تھوڑا مشکل بھی ہوگا دیکھئے سدرا اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے کہ کووٹ بلکل ختم نہیں ہوا ہے اور اگر حال یا ستیسٹک سیگر آپ دیکھیں تو 1.5% کی شراج جل رہی تھی اور اب جب سے سکولز اور کالوجز اور یونیورسٹیز کھلی ہیں دکانے ریسٹرانز کھل گئے ہیں یہ تین اشاریہ چھے پہ چلی گئی ہے تو کووٹ اس دے اور اس ماحول کے اندر ظاہری بات ہے کہ رسک پیکٹر بھی بہت زیادہ ہے مشکل بھی ہوگا اور خطرناسی ہوگا لیکن آپ ہوتی بات بتائیے کہ ابھی آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ باستہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ وقت بینا چاہیے وقت جس کو بھی کتنا دیں وقت کووٹ تو دیکھئے مارس سے آیا ہے نا اس سے پہلے کہ آپ پاکستان بیورو ستیسٹکس کے گر آپ آداد و شمار نکال کے دیکھ لیں تو اگسٹ جنوری دو ہزار انہی سے جنوری دو ہزار دیس تک دس لاکھ لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر وہ اپنی موقعوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں اور اسی دوران جو ہیں اپسی لاکھ لوگ جو ہیں وہ شرح خاندگی سے نیچے آگئے ہیں یہ تو پری کووٹ ٹائمز ہیں اب کووٹ کے اندر تو ظاہری بات ہے کہ دنیا بھر میں ایشوز ہیں لیکن اگر آپ ورلز بین کی پرجیکشن بھی دیکھیں تو چائنہ آج پرسینٹ پر گروت کرے گا امریکہ پانچ پر گروت کرے گا پاکستان کے لیے ان کے پرجیکشن ہے ہی دو پرسینٹ اور وہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہاں سے ایک بہت ہی نا اہل شسم کی حکومت سے جس کو کچھ کرنا آتا ہی نہیں ہے تمام کا تمام جو ملبا ہے یا الزام ہے وہ موجودہ حکومت کو دیں جو آپ اشارہ دے رہی ہیں پری کووٹ ٹائمز it was the first year of the government یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک اصاف نے کبھی حکومت نہیں بنائی تھی it was expected کہ probably they'll make a few mistakes it was expected کہ they'll learn بہت آسان ہوتا ہے کوئی پلان بنانا آپ لوگ کیونکہ منجوے کھلا رہی ہیں حکومت پہلے پاکستان پیپلز پارٹی بھی بنا چکی ہے پی ایم ایل این بھی بنا چکی ہے لیکن عوام نے چنا ان کو اور ان کو حکومت میں برسر اتدار اس لیے لائے کہ it was expected کہ کوئی چینج آئے گا تو کیا یہ صحیح ہوگا تمام الزام ان کو دے دینا کہ سارے فیصلے جو حکومت نے کیے وہ غلط ہیں اور پھر کوویڈ کو کوویڈ سے پہلے کیونکہ اچھی پرفارمنس نہیں تھی اب آگے بھی آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ بہتری آئے گی صدرہ میں آپ اس بار بتاؤں کہ ملک چلانے میں گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ غلطیاں کریں یہ ملک چلانا ہے یہاں لوگ ہیں یہ پیپل لیبنگ ہوگا یہاں ایک معیشت ہے یہاں لوگوں کا روزگار ہے یہاں پر گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ غلطیاں کریں اور غلطیاں کو پھر سبحار لیں یہاں پر لوگ برباد ہو جاتے ہیں اور لوگ ہو ہو رہے ہیں بات یہ ہے کہ چلیں میں ایک اگزامپل آپ کو دے دیتی ہوں پبلک ڈیٹ کا پانچ پانچ سال میں پیپل پارٹی کی حکومت پی ایم ایل ایم کی حکومت میں جو ڈیٹ اکیومیلیشن ہوئی ہے انہوں نے دو سالوں کے اندر پاکستان کی تاریخ سب سے زیادہ ڈیٹ اکیومیلیشن کری ہے چوبیس خرب روپے تھے دو ہزار اٹھارہ میجر بھی آئے تھے آج چھتٹس عرب روپے ہیں یہ ملک کی تاریخ میں اس سنا زیادہ ڈیٹ اکیومیلیشن کبھی نہیں ہوا اس کے بعد آپ دیکھنی جی چلیں آپ کہتے ہیں جی غلطیاں غلطیاں کس فسم کی غلطیاں چینی میں کی جو ایسپورٹ ہویا غلطی تھی بہت بڑی غلطی تھی اور جانبوچ کے غلطی کی گئے آج بھی چینی سو روپے کلو سے کم نہیں مل رہے کہیں انفرنٹک ریپورٹ بن گئی انفرسیگیشن ہو گئی جو لوگ ذمہ دار تھے جہانگیر ترین خودت وقتیار کے در ہیں کسی نے پکڑا ان کو غلطیاں صدار ہیں بھی تو صحیح یہ بڑا آپ کا سرم موقع ہے کہ جلیں گے غلطی ہوتی بھی ہے کوئی حکمت عملی آپ کے مطابق چلی بھی نہیں تو پھر ہمیں کچھ موومنٹ تو نظر آئے کسی طرح تو ہمارا احتمال بہال ہو کہ چیزیں درست سنت کی طرف بھی موڑی جا رہی ہیں جی شمیلہ جی دیکھیں میں آپ کو داد بتاؤں دنیا کی تاریخ میں ایک سوڑی ٹینس کے اندر پیٹرولیم کی پرائسز کر گئی ٹھیک ہے دنیا بھار میں اس کے سمراب دیئے گئے پاکستان میں اس کے سمراب نہیں ملے کیونکہ یہاں پر پیٹرول جو ہے نایاب ہو گیا صحیح رات و رات اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار چھبیس روپے رات و رات جب پیٹرولیم پرائے گئے تو پیٹرول دستیاب ہو گیا بانرے ادویا جو ڈرگ ہیں اس میں وہ انجیکشن بھی شامل ہیں جو ہارٹ اٹیکٹی پیشن کو لگایا جاتے ہیں اس میں بلک پرچس کی گزائیا ہے اس میں آپ نے اضافہ کر دیا بہت سو فیسر اور آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ بلک مارکٹ ہو رہی ہے تو بلک مارکٹ زفیران دوزی ہو رہی ہے تو وہ روپنا جس کا کام ہے حکومت کا کام ہے یا عوام جائے گی اس کا پر ماننے کیلئے دکانوں کے اوپر اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس پر پورا شو بھی کیا تھا شرمیلہ کہ یہ بڑا نائیو آرگیومنٹ ہے کہ اگر ہم نے پیسے بڑھا دیئے تو اس کی سمگلنگ یا بلک مارکٹ ختم ہو جائے گی نویمبر دوہزار اٹھارہ میں سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آ گیا تھا اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ پینتالیس ہزار میڈیسنز کی پرائز بڑھائی گی تھی this has happened again so you have quite a lot of very valid arguments بہت بہت شکریہ شرمیلہ ہم آئے ساتھ موجود ہونے کے لیے شوکت صاحب موجود کئی وعدیں ہیں جی جو وفا نہیں ہوئے لیکن ہم کس سے سوال کریں اور کس سے اس کا جواب طلب کریں یہ ایک بڑے ہمارے لیے ایک اس وقت کونننڈرم کسی سچویشن ہے لیکن اس کے بارے میں آپ کے کومنٹس اور فیدبیک کا ہمیں انتظار رہے گا ضرور لکھیے on my socials I will see you tomorrow اپنا خیال رکھیں خدا حافظ